نحمد و نسلی اللہ رسول اللہ علیہ وسلم محمد ایک بہن نے سوال پوچھا کہ وہ اعتقاف میں بیٹھی ہے اور اعتقاف میں بیٹھے ہوئے اگر وہ کھانا بنائے اور سہری اور افتاری تیار کریں تو کیا کر سکتے پھر اسی طرح کھانا لانے والا کوئی نہیں تو خود کی چند میں جائے کھانا لے آئے خود جائے پانی لے آئے تو کیا اس سے اعتقاف پر کوئی اثر پڑے گا اسی طرح دوست ہیں انہوں نے سوال پوچھا کہ اعتقاف کے دوران مشر میں اعتقاف بیٹھے ہوئے تو اس میں سگرٹ اور پان کے وہ بڑے شہدائی ہیں اس کے بغیر گزارہ نہیں ہے تو اس کے لیے جا سکتے ہیں یہ اسی طرح نہانا پڑ دیا تو یہ نہانے کے لیے جا سکتے ہیں تو سب سے پہلی بات ہے ہماری بہنیں اگر ان کا کوئی بھی نہیں ہیں تو کچن تک جا سکتے ہیں کھانا لانے کے لیے پانی لانے کے لیے افتاری لانے کے لیے اور پھر اعتقاف میں رہتے ہوئے اعتقافی جگہ پر اگر کپڑے دھوتی ہیں تو بھی جائزے اور آٹا گونگتی ہیں تو بھی جائزے کپڑے سلائی کرتی ہیں تو بھی جائزے یعنی ضرورت کے جو کام ہے ضرورت کے کام جتنے ہیں وہ سارے کر سکتی ہیں صحت کا پر کوئی اثر نہیں پڑے گا اسی طرح میرے بھائی ہیں جو سگرٹ پینے گئے وہ ہے سگرٹ کے لیے باہر نہ نکلے مسجد سے ماشروم کے لیے جاتے ہیں سنجھے کے لیے جاتے ہیں مضوع کے لیے آتے جاتے ہیں جلدی اگر دیو اپنا تھوڑی سی ضرورت پوری کرنے خصوصی طور پر سگرٹ پینے بیٹھنا جائیں یہ ضرورت کے لیے جائز نہیں ہے لیکن اگر اس ضرورت کے لیے جائیں آتے جاتے پینے تو اس کے گنجائشے سادر ایک دب سگرٹ تو نہیں چھوڑ سکتا وہ ممکن ہی نہیں ہے تو اس پر نہ اتنا جبر کیا جا سکتا ہے تو اس طرح وہ بان ہے یا سگرٹ ہے یا بیلی ہے وہ کر سکتا ہے رہا نہانے کے لیے نکلنا جائز نہیں ہے البتہ واشوم گیا وضو کرتے ہوئے سندہ کرتے ہوئے لوٹے ڈال دیا دو تین لوٹ چار پان جلدی لوٹے ڈال دیا تو اس کی گنجائش ہے البتہ فرض گسل ہو گیا اس میں اتنام ہو گیا مرض ہے تو اس سلسلے میں تو سابدہ رہے وہ فرض ہے نہانا اس کے بغیر گزارہ نہیں ہے اس کے لیے تو وہ نکل سکتا ہے وگر نہانے کے لیے نہیں نکلنا چاہیے اور بغیر ضرورت کے نہانا بھی نہیں چاہیے لگے کہ ایک دو لوٹے وہیں ڈال دی جیسے میں نے ارز گیا تو اس کی گنجائش ہے مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں اتقاف میں بیٹھے ہوئے خصوصا اپنے اتقاف کا خیار رکھیں گے اس میں عبادت کی طرف تو وجہ دیں گے اللہ اللہ کے رسول کے فرمان برداری کی طرف تو وجہ دیں گے وہ کام کریں گے جو اللہ کو محبوب ہیں اور میرے نبی کے طریقے ہیں سنت ہیں تو ان پر عمل کریں گے اللہ ہم سب کو ہمارے بائیوں کو ہماری بہنوں کو ان کا اتقاف بیٹھنے قبول فرمیں ہم سے کو بیٹھنے کے توفیق اتا فرمیں ہم سب کو صاحبے عمال صاحبے کے دار بنائیں اور اللہ اپنا قرب اتا فرمائے تو مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں ہمارے پیغام کو خود بھی سنیں گے دوسروں کو بھی سنیں گے خود بھی عمل کریں گے دوسروں کو بھی کرائیں گے تاکہ معاشرے کی افلاح میں معاشرے کی بہتری میں اچھائی میں کردار ادا کر سکیں اللہ ہم سب کو ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما بتا لیتا ہے ہم سب کو ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما بتا ہے